بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیلنس شیٹ کس طرح بناتے ہیں جیسے کہ آپ نے ریسنٹلی جو ایسا رو آیا ہے ایف بی آر کے طرف سے 357 مارچ کو اس میں کہا گیا ہے کہ within 30 days یعنی کہ جیسے ہی ایسا رو آتا ہے 30 دن کے اندر اندر آپ نے بیلنس شیٹ جمع کروانی ہے 6 اپریل کا غالبن ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی ون ٹائم بیلنس شیٹ لازمی جمع کروانی ہے تو بیلنس شیٹ آپ نے کیسے بنانی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ نے اسی فارمیٹ پر بیلنس شیٹ بنا لینی ہے اور اس کو جمع کروا دینا ہے بیلنس شیٹ ہے کیا کس طرح ورک کرتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ورک کرتی ہے اس ایکویشن کے اوپر بیس کرتی ہے یعنی کہ آپ کے جو ایسٹ ہیں وہ ایکویل ہونے چاہیے لائیبیلٹیز کے اور ایکویٹی کے یعنی کہ یہ کیپیٹل جو آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے اور جو پیسہ آپ نے ادھار لیا ہوتا ہے یہ دونوں پیسے جب کٹھے کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس پیسے جو بن جاتے ہیں یہ آپ کے ایسٹ کے ایکویل ہونے چاہیے ہیں تو اس کا فارمیٹ یہ ہے آپ نے اس طرح بنا لینا ہے اپنے انڈیویجول ہیں تو اپنا نام لکھ دینا ہے سین ایسٹ لکھ دینا ہے یا آپ نے اپنا انٹین لکھ دینا ہے تو اس کا آپ نے نیم لکھ دینا ہے بیلنس شیئٹ جس ڈیٹ کی بناتے ہیں تو اسی ڈیٹ کی ہم نے اپنی ورث بتانی ہوتی ہے یعنی کہ اس ڈیٹ کو آپ کے پاس ایسٹ کتنے تھے اور آپ کے پاس ایکویٹی یعنی کہ کیپیٹل آپ کے انویسٹ کتنا تھا اس ڈیٹ کو آپ کے جو لونز وغیرہ تھے لائیبیلٹیز تھی کیا تھی یعنی کہ یہ پورے سال کی نہیں ہوتی یہ اس ڈیٹ کی ہوتی ہے جس ڈیٹ کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس ڈیٹ کو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس لئے بیلنس شیئٹ ایز اون لکھتے ہیں جس ڈیٹ کو آپ بنا رہے ہوں وہ یہاں پر آپ نے ڈیٹ لکھ دینی ہے اس کے پاس سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جو بھی کیپیٹل آپ نے انویسٹ کیا ہو اپنے بزنس میں وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے فار ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ آپ نے ون ملین انویسٹ کیا ہے ون ملین یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے یہ تو آپ کی ہو گئی انویسٹمنٹ اس کے اگینسٹ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کچھ لون وغیرہ اٹھایا ہوا ہے لانگ ٹرم باروینگ ہے لانگ ٹرم اور شارٹرم یہ ہوتی ہے کہ اگر لون ہے شارٹرم ہے تو ویدن ایئر آپ نے اس کو یعنی کہ پی بیک کر دینا ہے تو شارٹرم ہوتا ہے اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم میں آ جاتا ہے تو اگر لانگ ٹرم آپ کی باروینگ ہے تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے لون وغیرہ ہے اگر آپ کی فرم ہے جس میں ایک سے زیادہ آپ لوگ شامل ہیں پارٹنرشپ ہے تو آپ نے کیپٹل کے ریشو لکھ دینی ہے یعنی کہ یہاں پر آپ لکھیں گے پارٹنر کا نیم اس کی پرسنٹیج بھی آپ ساتھ لکھ دیں گے اور اس کا جتنا بھی کیپٹل ہے وہ لکھ دیں گے یہاں پر آپ نے رو ایڈ کر دینی ہے سیکنڈ جو پارٹنر ہے اس کا آپ نے کیپٹل لکھ دینا ہے تھرڈ پارٹنر ہے تو اس کا کیپٹل لکھ دینا ہے اسی طرح سب کے کیپٹل آپ نے لکھ دینا ہے اگر آپ انڈیویجول ہیں تو اپنا کیپٹل یہاں پر لکھ دیں اگر کوئی لون اٹھایا ہوا ہے تو اس کو آپ یہاں پر لکھ دیں میں کہتا ہوں کہ ایک لاکھ کا لون ہے اور اگر آپ کے پیبلز ہیں یہ ٹریٹ کریڈٹرز ہیں تو آپ نے یہاں پر جو بھی آپ کے بزنس ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ نے اس کے مامنٹ یہاں پر لکھ دینی ہے اس سے علاوہ کوئی اگر آپ کی لائبلیٹیز ہیں کوئی پیسے دینے ہیں تو آپ نے اس کو یہاں پر لکھ دینا ہے میں کہتا ہوں یہ زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے ان کا ٹوٹل کر لیتا ہوں یہاں پر یعنی کہ یہ گیارہ لاکھ روپے ہو گئے ہیں اب ہم نے یہ کیا پڑھا ہے ایکویٹی پلس لائبلیٹی یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ایکویل ہونی چاہیے یہ اسٹس کے یعنی کہ لائبلیٹی اور جو ہماری ایکویٹی تھی اس کا ٹوٹل تو ہم نے کر لیا گیارہ لاکھ ہے تو اسٹس بھی ہمارے گیارہ لاکھ ہونے چاہیے یہ آپ کا پیسہ انویسٹی ہوا ہے اور یہ پیسہ اگر آپ نے لگایا تو دوسری سائٹ پر آپ کا اسٹس بھی ہوگا تو اس کو بھی ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس سیل کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں یہی والا پوزشن آپ نے نہیں بنانا یہی والا پوزشن بنا کے آپ نے چھے اپریل سے پہلے پہلے سبمیٹ کروا دینا ہے اچھا اب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو گیارہ لاکھ ہے اس میں سے میں نے تین لاکھ کا ایک پلوٹ لیا تھا لینڈ ہے یہاں پر میں لکھ دوں گا تھری لاکھ اور اس کے بعد میں نے کچھ ایک اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں میں وہ لکھ دوں گا یہاں پر ایک لاکھ کے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر لکھ دوں گا جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ میں بھی ہے کہ بیلنس شیڈ آپ نے جو بنانی ہے بینک کا بیلنس آپ نے لازمی بتانا ہے کہ بینک پر آپ کے کتنے پیسے پڑے ہیں تو آپ نے بینک کا یہاں پر لازمی ایڈ کرنا ہے میں نے یہاں پر نہیں لکھا ڈسکرپشن میں آپ نے ایک رو بینک بیلنس کی بھی بنا لینی ہے جس میں آپ نے بتانا ہے اس ڈیٹ کا جس ڈیٹ میں بیلنس شیڈ بنا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کتنا تھا اور بینک بیلنس کتنا تھا یہ شارٹ ٹرم آپ کے ایسٹ ہیں آپ نے یہ لکھ لینا ہے یہ آپ کے فکس ایسٹ ہیں یعنی کہ ایسٹ کی جو فردر ٹائپس ہیں یہ ان کے نیم میں آپ کو بتا رہا ہوں فردر یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیلنس شیڈ میں ان کی ترتیب ہوتی ہے یا تو آپ پہلے کرنٹ ایسٹ لکھیں پھر فکس ایسٹ لکھیں یا پہلے آپ فکس ایسٹ لکھ دیں اس کے بعد کرنٹ ایسٹ لکھ دیں ترتیب سے لکھیں ایسا نہ ہو کہ فکس ایسٹ پھر کرنٹ ایسٹ پھر فکس ایسٹ اس طرح نہیں یہ ترتیب ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے فالو کر لینا یہ سیم پیٹرن بھی آپ فالو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے میں کہتا ہوں کہ جو میرے پاس کیش بینک میں پڑا ہے سیمن لیک اب اس کا میں ٹوٹل کرتا ہوں اب یہ دونوں آپ نے لازمی برابر کرنی ہے یہاں پر میں ایسٹ کی اماؤنٹ لکھتا ہوں اب ہمارے پاس یہ دونوں سائٹیں ایکویشن کے برابر ہے ایکویشن ہماری برابر ہے یہ ہماری بیلنس شیٹ ریڈی ہو گئی ہے اس طرح آپ نے بیلنس شیٹ بنانی ہے اس کے اپرنٹ لے کر آپ نے سبمیٹ کروا دینا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ یہ حافظ محمد کاشیب کو جازت دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ